میں آپ تبائی حافظ حمدہ یاسنی ازدانی آپ سے مخاطب ہوں یوٹیوب پر ہر نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے خصوصاً میرے نئے بیانات اور خطبات جمعت المبارک سننے کے لیے اور تمام علمائی کرام کی تقریر سننے کے لیے احسن سیڈی شاؤٹ کلپ کے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن پر کلپ کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہن جائے اور اس چینل کا لنک نیچے ڈسکرپسن میں موجود ہے اور اس کے علاوہ ہر پروگرام لائف سننے کے لیے لائف دیکھنے کے لیے فیس بک پر احسن سیڈی سینٹر کے فید کو لائک کیجئے جزاکم اللہ تعالی وَنَسْتَوِرُ وَنُؤْمِنُ بِهِرِ ایک اکتہ بان دکھران بان دکھران دکھران وَنَتَوَقَّلُ عَلَيْرِ وَنَعُوْزُ بِاللَّهِ مِنْ جُرُورِ أَنفُسِنَا وَنِنُ سَيِّعَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَغْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُزِلَّ لَهُ وَمَنْ يُزِلِهُ فَلَا حَادِيَ لَهُ اللہم سَلِّ عَلَى مُحَمَّدِهُ وَأَلَى آلِ مُحَمَّدِ قَوَانَ سَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَأَلَى آلِ قَوَانَ سَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ قَوَانَ سَلَّيْتُ عَلَى مُحَمَّدِهُ وَأَلَى آلِ مُحَمَّدِهُ وَأَلَى آلِ قَوَانَ سَلَّيْتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَأَلَى آلِ قَوَانَ سَلَّيْتُ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ قَوَانَ سَلَّيْتُ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ قَوَانَ سَلَّيْتُ عَلَى آلِيْتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ زلالات وَقُلُّ زَلَالَةِ فِي الْنَارِ اعوذ باللہ السبیل علی من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرجیب يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَسُوحًا وَاجِبُ الْإِقْتَرَامِ سَامِئِنِ مُتْرَمِ صاحبوں اور عزیز ساتھیوں اللہ احکم الحاکمیتی حمد و سناد بعد بے شمار لا تعداد رود و سلام امام الانبیاء قطیب الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد ذاتِ بیرامی تے اللہ مالک العلام ذو الجلال والاکرام نے اس رمضان المبارک دہین اندر اللہ دیا رحمتانو حاصل کرنا چاہی دے اور اپنے غناواتی معافی منگنی چاہی دی نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا اس مہینے دا پہلہ عشرہ رحمت دا دوسرا عشرہ مقبرت دا اور تیسرا عشرہ جہنم دی آزادی دا رمضان المبارک دا مہینہ بڑی تیزی دنال ساڑھے کولو گزر دا جا رہے ہیں پہلہ عشرہ رحمت دا بھی گزر چکے ہیں اور دوسرا عشرہ مقبرت دا بھی گزرندے قریب قریب پہنچ چکے ہیں اللہ کلو دعائے کہ اللہ تعالی سانو اس مہینے دی رحمت حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے اور اس مہینے اندر اپنے غناواتی معافی منگن دی توفیق عطا فرمائے اور جہنم کولو آزاد ہوکے اللہ جنت والے لوگا نلسانو اپنا نام لکھوام دی توفیق عطا فرمائے آمینہ دلال علیہ السلام رمضان المبارک دے مہینے اندر جمعے دے خطبے واسدے نمبر تے تشریف لے کے گئے آپ نے کچھ کلمات فرمائے جمعے توبا صحابہ فرمائے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگے قدید اسی جمعے والے دن خطبے دے وہاں سے منبر تے جاندے ہو کہ قدید کوئی کلمات نہیں فرمائے آج آپ نے کچھ کلمات فرمائے تھے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ جدو میں پہلی سیڑی دے پیر رکھے یا میرے کل جبریل آئے دوسری دے رکھے یا پھر جبریل آئے تیسری دے رکھے یا پھر جبریل آئے اور میں نو آکے کہن لگے اے پیغمبر علیہ السلام جی جڑا انسان اس مہینے دے روزے نہیں رکھ دا اور اپنے والدین نو رازی نہیں کردہ اپنے غنامہ دی معافی نہیں مگدہ ایسے بندے دے اللہ دی لانتے فرمایا میں آمین آکھے آ کہن لگے دوسرے دفع میں نو کہن لگا اے پیغمبر علیہ السلام جی جیڑا بندہ تو ہاڑا نام سنکے درود نہیں پڑدہ سل اللہ علیہ وسلم نہیں آندہ ایسے بندے دے بھی اللہ دی لانت جبریل دی لانت اور توہ ڈیوی لانت آقا فرماتے نے میں آمین آکھے آ تیسرے نمبر دے جبریل علیہ السلام آنتے نے کہ پیغمبر علیہ السلام جی جیڑا بندہ توہ ڈے ایک نمبر دے رحمت حاصل نہیں کردہ گناہ دے معافی نہیں منگدہ دوسرے نمبر والا درود آب دے نہیں پڑدہ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ ایس مہینے دی قدر نہیں کردہ ایسے بندے دے بھی اللہ دی لانتے آپ نے آمین فرمایا اور ساتھیوں اے بہت بڑا عمل ہے اللہ کو لو دعا کرے یا کرو اللہ سانو رحمت دا حق دار بنائے لانت کو لو محفوظ فرمائے آج دا میرا انوان توبہ استغفار دے حوال نال رمضان المبارک دا دوسرا عشرہ مخورت دا اور میں آج مخورت دے انوان تے ہی کچھ گزارشات کرانگا کہ کیڑے کیڑے لوگا نے اللہ دے کولو اپنے گناہ دی معافی منگیئے تے مالک کائنات نے انہ دے گناہ تے معافی دا کلم پھیر چھڑے ہیں اللہ فرماتے ہیں لوگو یا ایوہ اللہ دین آمانون توبو الاللہ گی توبتا نسوحا اپنے گناہ دی میرے کولو توبہ کرو اج توبہ کرو سچے دل توبہ کرو کہ ایندہ گناہ کرندہ ارادہ بھی نہیں کرنا اللہ ذوالجلال والاکرام نے آپ اپنے بندیاں نو آواز لگائی آؤ میرے کولو اپنے گناہ دی معافی منگلو میرے کولو توبہ کرلو اللہ فرماتے نے اے مہینہ رحمت دا مہینہ ہے میں رب ایس مہینے اندر کو معافی مگ دے تے میں ہوندے تے میرے بان ہو جانا ہوندے گناہ وانو معاف فرما دینا اللہ فرما دینے اے میرے محبوب بغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا اعلان فرما دیونا کولیا عبادی اللہ دین اشرف لا تقلتو میر رحمت اللہ ان اللہ یغفر السلوب زمینہ ان اللہ غفور الرحیم اللہ فرما دینے کولیا رو رو رحیم نہ ہویا کرو پھر میری رحمت دور نہ نسیا کرو پھر میری رحمت نو چھڑیا نہ کرو اللہ فرما دینے ان اللہ یغفر السلوب زمینہ ان اللہ غفور الرحیم تے جدو تُسی میرے سامنے آکے گڑ گڑان دے ہو جدو تُسی آکے میرے اگلتے جاوان کر دے ہو اللہ فرما دینے میری رحمت بڑی وسیع ہے تے میعوش بنتے دے گڑانا نموا فرما دے نا کیوں کہ میں میر بانا رحیمہ رحم کرن والا ہوا دنیا جہان دے لوگو آمینہ دے لاغل علیہ السلات و السلام کی بیان فرمایا اللہ دی رحمت تا تذکرہ کس انداز نال بیان فرمایا ایک بندہ لاتھی دے سہار دے ڈے گدا ڈے گدا پیر و مرشد علیہ السلام کو تشریف لے آیا آکے کہن لگا اے اللہ دے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم جی میں گناہ بڑے کیتے نے میں زیادیاں بڑیاں کیتیاں نے اللہ دے نبی جی گناہ دے امباری امبار نے آقا علیہ السلام فرما دے کہ آا تیرے گناہ اززمین آسماں دے درمیان اندر generate خلا انے میں آآ اہ تہ فرما دے نے کہ آا تیرے گناہ ترکک تا دے پتی ہے جھنے میں آآ ہتھ اجی اس کنووی زجی آآآ نے آآ اہ فرما دے نے اندازم سمندر دی چاک جھنے میں آآ اہ تہ جی اس کنووی زجی آآآ نے آقا فرماتے نے رہے دے زرات جنہیں آندہ جیس تو بھی زیادہ میں آقا فرماتے نے کہا تیرے گناہ رب دی رحمت نالوں بھی زیادہ میں آندہ نہیں نہیں سونے آ اللہ دی رحمت نالوں زیادہ تے نہیں ہو سکبے آقا فرماتے نے یا ایوہ اللہین آمانو توبو علی اللہ کی توبتا نسوخا اللہ گولو سچے دلال توبہ تو کر لے اللہ تیرے گناہ رب دے موافیدہ کلم پھیر دے ہوگے تے سونے آمہ بوبا اللہ منو مواف کر دیں گے آقا فرماتے نے صرف موافی نہیں ہے اللہ انہیں گناہ رب دے ہوگے اللہ ورما دے نیس مہینے اندر اوہ ڈاکو آلاا تک نہ تو مر رحمت اللہ شرابی اللہ تک نتو مر رحمت اللہ چور اللہ تک نتو مر رحمت اللہ شانیاں جانے بدکار اللہ تک نتو مر رحمت اللہ لوگان دے مال کھانے والے اولا تک نتو مر رحمت اللہ لوگاں دے حق تلوی کرنے والے اولاد تک نہ تو میر رحمت اللہ آجا آج رب دی رحمت والے دروازے کھول گئی آجا میرے گولوں معافیاں مانگ لے تے میں تنوں معاف کر دیوا آجا وقت ہے آجا ٹیمی مرندوں پہلے پہلے دروازہ میرا کھڑکا دے میرے دروازے دی دکسہ دے دے تے میں تنوں معاف کر دیوا مرندوں پہلے پہلے میرے کولوں اپنے گناہ دی معافی مانگ لے تے میں تیرے گناہ دے معافی دا کلم پھیر دینا آمینہ دے اللہ علیہ السلام و السلام جنگیں تبوک دی تیاری تے جان لگے نا تے سی آبا تور پہ تے تین سی آبا پچھے رہ گئے ایک کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ ایک مرارہ بن ربی ایک حلال بن امیہ پچھے رہ گئے کعب بن مالک فرماندے نے میرا کھجوران دا باغ تیار سی تے گرمی دا موسم گرمی دا موسم سی تے میں آکھیا چلو کل چلا جانگا کل جمعہ پڑھ کے میں چرا جانگا اندھے نے کل آیا سواری بھی میرے کل بڑی تیزی میں کیا کل چلا جانگا حتی کہ ایسرہ کردیاں کردیاں سوسی ہو گئی تے جڑا بندہ جہاد تو پچھے رہ جائے کبیرہ گناہ ہے پچھے رہ گے گناہ بڑا بڑا ہو گیا کبین مالک فرماتے نے مدینے اندر جہاں سی تین سے عبید جہاں بزرگ سن تے یا منافق نظروں دے سن آقا تبوک تو واپس آئے نا تے کبین مالک فرماتے نے میں گال کرن داوی بڑا ماہر سا میں گالوی بڑی کر لئی نہ سا پر میں نبی نو گال کر کے مطمن نہ کیتا میں گیا کاب گال سچی سچی تے سدھی سدھی کر دے آقا علیہ السلام واپس آئے نے تے کبین مالک فرماتے نے میں نبی جی دے سقبال ہوا سے اگے و دیا تے آقا نے تھوڑا جا تبسم فرمایا تھوڑے جے مسکرائے نے جویں کوئی بندہ کسے نل غصے دی نرازگی دی وجہ تو مسکرانگائے آدھے نے میں گے و دیا تے مصطفیٰ نے تھوڑا جا تبسم فرمایا کاب فرماتے نے میں نو شرمندگی بڑی ہوئی ہے آدھے نے منافقی نے اپنا اپنا بہانہ تے اوزر پیش کر دیتا سانو ہے اے بہانہ اے مجبوری سی کابین مالک فرماتے نے میں سوچیا کوئی بہانہ بھی پیش کرانگے تھے اللہ نے اپنے نبی نو داست دینا ہے اللہ نے اپنے نبی نو ویدے ذریعے ساری گال داست دینی ہے کابین مالک فرماتے نے اللہ دے پاک پہمبر علیہ السلام تو وہ سلام فرماتے نے کہ کاب نال کل آج تو بعد کاب نال کوئی گال نہیں کرنی پکھے باندھ کار دے کاب نال کوئی گال نہیں کرنی کاب انہوں بولانا چھڑ دے حضرت کابین مالک فرماتے نے کاب نال کوئی گال نہیں کر دا میں انہوں کوئی بولانتا ہی نہیں ہے ایک دن آن دینے میرا چاچے دا پترے انتا باغ سی تے میری انتے نال بڑی دوستی سی میں انتے باغ بچ گیا تے انو جاکے میں سلام بلایا انہیں میرے سلام دا جواب نہ دیتا میرے سلام دا جواب نہ دیتا تے اندے میں انو کیا یار کہا میرے دل وچ اللہ تے ان دے رسول دی محبت نہیں ہے انہوں مینو کین لگا تیرے دل نو ہی پتائے اندے میں واپس آیا اے در اور روم دے بادشاہ نو پتا لگیا انہیں مینو خات لکھیا اوہ کعب تیرے نبی نے تیرے نلبے وفائیاں کی دیا نے تی اوندے ساتھیاں نیوی تیرے نلبے وفائیاں کر دی دیا نے تی کعب آجا ساڑے کولو پوچھ کے ویغ تیری قدر کینی ہے کعب آجا سانو پوچھ کے ویغ تیرا ساڑے ہم کام کی ہے تی کعب بن مالک نے ایسرا جدو خات پڑا لہو ریا تی اسمان والے موں کر کے آن تیرے نلبے ہون تیرے کعب دے ایمان تیوی ڈاکے پہن لگنے آپ نے راب دیا دروازہ کھڑ کے ٹایا تے دکسہ دیتی ہے اللہ کعب نو معاف کر دے اللہ کعب دے اندر خطا ضرور ہو گئی ہے اللہ کعب کولو گلتی ضرور ہو گئی ہے اللہ منو معاف کر دے تی میں حدیث پاک اندر پڑے ہے کعب بن مالک نے جدو اسمان والے موں گیتا تے اپنے راب انو بکارے آن تے جلدی نال او رکا جڑا خاتایا انو پرزے پرزے کر دیتا ہے اور رب کے بریادی کا سمجھے ایدرو راب نے ایدرو کعب نے اپنے راب انو بکارے آن او تنو راب دی رحمت تے سمندر ٹھاٹھا مار اٹھے نے فرمایا جان ایدرو جا جبرین میرے نبی نو جا کے کہہ دے میں کعب دی گلتیاں نو معاف کر دیتا ہے حضرت کعب بن مالک فرماتے نے صحابہ فرماتے نے ایدرو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے وعیدی کفیت تاری ہوشان دیئے آقا وعید و فارگوئے نے آن دینے کعب نو خوش خبری شنا دے اور اللہ نے کعب دی توبہ نو قبول کر لے آئے سیدنا کعب بن مالک فرماتے نے سارے سے آبات جتے جتے سے آبات کھڑے نے آوازہ دینیاں شروع کر دیتیاں نے او کعب خوش ہو جا کعب راضی ہو جا اللہ نے تیرے گناہ نو معاف کر دیتا ہے او کعب راضی ہو جا اللہ نے تیرے گلتی نو معاف کر دیتا ہے حضرت کعب فرماتے نے ایک بندہ میرے والے دوڑیا دوڑیا نسیا نسیا آیا آدینے میں خوشی اندری اپنی کمیز اتاری تے انہوں دے چھڑیئے آ دیکھو نا جنہا نو آخرتی فکر لگیئے اے درواللہ دے پاؤ پغمبر علیہ السلام دا پروانہ کعب بن مالک فرماتے نے میں جے مسجد ویسے آونا تے مصطفیٰ میرے والے ویندے رہن دے نماز پڑھنی نا آدینے آقا میں نو ویندے رہن دے تے جدو میں ویکھنا تے مصطفیٰ نظر پھیر لہن دے آدینے میں نو بڑی یہ میرے تے تو کل بڑی کی رانگ گزر دیئے اور ساتھیوں جدو بندہ اپنے رابدہ دروازہ کھڑکی ٹاندے اللہ قدی اپنے بندے نو خالی موڑ دے ہی نہیں اللہ دینے آجو لا تک لا تومیر رحمت اللہ ان اللہ غیغفر سنوبہ زمیعہ اللہ دینے میری رحمت بڑی وسیعہ میرے کل آکے اپنے گناہوں دیا مافیا منگلہو ایک بندے نے ساری زندگی اللہ دی نافرمانی کیتی اللہ دی بغاوت کیتی ساری زندگیوں نے رابدی حکم عدولی اندر گزار چھڑی انہیں دے تے موت واقعوں لگی ہے اپنے عزیزو کاربنو اپنی اولادنو رشتے دارانو اندھیں کہیں جے کام کرو کہ میں جے مر جاوانا میں نو کبر اچھ دفن نہ کریا جے میں نی میتنو جلا دیا جے کوئی شمندرہ دے پانی دے حوالے کر دے نہ کوئی ہوا ماں دے حوالے کر دے نہ اے فوت ہو گیا تے انہیں دے براسانے انہیں دی بات تے عمل کر دے ہویا انہیں جلا دیتا راکھ بان گئی ہے کوئی شمندرہ اندر وہاں دیتی اور کوئی ہوا ماں در اڑا دیتی اللہ رب العالمین نے انہیں جمع کر لیا نا اللہ فرما دے نے تس ایک امکیوں کی تاسی آنت ہے اللہ سونیا میں تیرے کو لوڈڑر کے کیوں تاسی اللہ میں نو تیرے کو لوڈڑر رہوں تاسی کہ میں ساری زندگی تیریاں نا فرمانی اندر گزار دیتی ہے اللہ میں ساری زندگی تیریاں بغاوت اندر گزار دیتی ہے اللہ میں ساری زندگی تیرے حکم عدولی اندر گزار دیتی ہے اے مالک اللہ میں ایس وجہ تو کم کی تے کہ میں کیا مکیم ہوں لے کے اللہ دے سامنے پیش ہوگا کی عمل لے کے اللہ سامنے کھڑا ہو آنگا اللہ فرماتے نے جے تُو میرے کولوں دارگیاں ہیں میں تیرے سارے گناہ مواف کر دیتے نے اللہ بڑا میربان ہے اللہ بڑا غفور رحیم ہے اور رب کولوں منگیا جائے اپنیا عادتہ اجدیاں بناو جمیں مصطفیٰ علیہ السلام نے تسے ہے کہ اپنا رویہ اپنا وطیرہ اپنی زندگی دا اصول سرادہ بناو کہ ار شوال رب تیری عدا پسند آ جائے رب تیرے گناہ مواف فرما دے آمنا دے اللہ علیہ السلام کو لیک بی بی آئی آگے گھنڈی سونے یا میں نوپا کر دیو گناہ کر بیٹھی یا میں نوپا کر دیو آقا فرما دے نے بی بی اے جڑا تیرے بیٹ دے اندر بچہ ہے انتا کیک شورے جا چلی جا جدو بچہ پیدا ہوئے گا پھر آوی اے پھر آئی تے اے بچہ پیدا ہوئے آقا فرما دے نے جدو اے کھان لگ جائے گا پھر آوی ہاتھ اندر روٹی تا ٹکڑا دیتا ہے آخر دی فکر لگی ہوئی ہے اللہ سامنے پیش ہونا ہے اللہ نو جواب کی دینا ہے ایسا روٹی تا ٹکڑا پکڑے ہے آکے پیش ہو جانتی ہے آقا سے آپا نو فرما دے نے اے میرے صحابیوں اے نو رجم کر دے ہو پاک کر دے ہو صحابان ایک پہاڑی تے لے گیاں دے نے زمین دے اندر اے نو کھڑیاں کر کے پتھر مارنے شروع کر دے دے نے رجم کرنا شروع کر دے دے نے اے سبی بی دے جیسے مندروں ایک خوندہ کترہ نکلے یا خوندہ ایک ثوارہ نکلے یا یا فون خوندی کوئی تتیری نکلیے حضیدر خالد بن ولی دے کپڑیاں تے پیجان دیے تے خالد فرما دے نے نپاک عورت خونے میرے کپڑے بھی نپاک کر دیتے نے صحابہ واپس آ جان دے نے آکے میرے پیغمبر نوے سارا ماجرہ دا سدے نے آکا فرما دے نے او خالد اللہ زلجلال دی کسمی اللہ نو اس بی بی دی توبہ انی پسند لگی ہے اگر مدینے دے گناہ گار دے تقسیم کر دیتی جاہے اللہ سارے مدینے دے گناہ گارا دے گناہ وانو مواہ و فرما دے آخر دی فکرے او نانوے کے کل کے آمد والے تینے جواب کی دینا ہے اللہ سامنے کھڑیاں نے اللہ نو کی جواب دینا ہے اللہ اللہ آمینہ دیل آلالہی سلام دیا مد تو پہلا لوگ اپنیاں بچیاں نو زندہ ہی دفن کر دیم دے سن لوگ اپنیاں بچیاں نو زندہ درگور کر دیم دے سن وہاں سونیاں محبوبہ تیری عظمت دے کے آگ کہنے میں آمینہ دیل آلالہی سلام آئینے او ردہ مقام لے کے آئینے او ردہ مقام لے کے آئینے او ردہ احترام لے کے آئینے اگر کوئی ماں آئینے او شمادہ مقام لے کے آئینے اگر بیٹی ہے اون دی شفقت لے کے آئینے اگر پہنے اون دی عزت لے کے آئینے آمینہ دیل آلالہی سلام دیا مد تو پہلا بچیاں نو زندہ دفن کر دیتا جاندہ بچیاں اور تانے کا حقیر نظر نہ دیکھے آجاندہ آمینہ دیل آلالہی سلام دی عظمت دے کے آگ کہنے نے اور نبی دیاں گلانو ٹھکرانے والے مسلمانو اللہ دے نبی دیاں گلانو اپنے پیسے پوسن پہرن والے لوگو مسلمانو نبی دی گلنو نظر انداز کرنے والے مسلمانو اور نبی کی رحمت لے کے آئینے آمینہ دیل آلالہی سلام دے کول ایک بندہ آیا آکے کہنے دا سونیاں ظلم بڑے کیفتے میں اللہ دے نبی جی زیانتیاں بڑیاں کیتیاں نے اللہ دے نبی جی پاپ بڑے کیتے میں آقا فرمادے نے کی زیانتیاں کیتیاں ہی کی گناہ کیتا ہی آندہ سونیاں ایک دن میں سفرتے جان لگا ہوا میرے کار اندر بچا پیدا ہونو آلازیم میں اپنی بیوی نو کیا بیٹا ہوئے اون دیاں تربیتاں چنگیاں کرنیاں نے اگر بیٹی ہے تے انہوں زندیاں ہی دفن کر دینا ہے آندہ سونیاں میں سفرتو بڑی دیر آباد واپس آیاں میرے کار دے اندر ایک مشہوم جی بچی ہے ابو اپو دیاں لوریاں دن دی پئی ہے آندہ سونیاں میں یوں دن البڑی محبت کرنا بڑا پیار کرنا بڑی شفقت کرنا اللہ دے نبی جی ایک دن میں مگے دے باہر نکلیاں مگے دے بیزار اندر نکلیاں تے لوگ میرے اتانے مار دینے لوگ میں نومینے مار دینے او پیٹی والا جارے آجے او پیٹی والا جارے آجے آندہ سونے اور نانے اپنی زبان دے بیچو ایسے ایسے پورے الفاظ بھی کہنے جڑی میری طبیعت گران گزرے میں اللہ دے نبی جی میرا دل بڑا سکت ہو جاندائے میں جلدی جلدی کار نسے یا دوڑے آ ایک آت اندر میں کئی پڑی دوسرے آت اندر میں بیٹی دا ہاتھ لے آئے اللہ دے نبی جی میں باہر نکل گیاں واں میری بیٹی میں نو سوال کر دیئے اے ابو جی آج میں نو کیس باہر اندر لے کے چلے ہو ابو جی میں نو کیس بزار اندر لے کے چلے ہو آنت اللہ دے نبی جی میں ہوں آندری جواب دینا پہ آوا میری بیٹی چال دیئے تے شم شم خدم اٹھان دی جا رہی ہے میرے نل گلن کر دی جا رہی ہے محبوب سونے میری طبیعت کوئی اثر نہیں ہے اللہ دے نبی جی میں جا کے جنگل دے اندر ایک جاڑ اندر پہنچانا واں اوش کئی دن آل میں زمین کو دنا شروع کر دینا واں میری بیٹی پوچھ دی ابو جی تُوہاڑا گوم کی ہو کے آئے ابو جی تُوہاڑا کی کھڑ کے آئے جنگی وجہ تو تُوزھی زمین پھٹنی شروع کر دیتی ہے آندہ سونیا کوئی میری طبیعت اثر نہیں ہے اوندے گر تو گووار نل میرے ہاتھ بھی رنگین ہو جاندے نے میرے چیرے تے بھی گر تو گووار آندی ہے میں نو پوچھ دیئے تے میں جواب نہیں دیندہ آپ نے کپڑے دینا ہے کدھی میرا چیرہ ساف کر دیئے تے کدھی میرے ہاتھ ساف کر دیئے اللہ دی قسمیں نا پیٹیاں نا لزلم نہ کریا کر اے نا تیاں نو منتا نا بولیا کر او سزادی قسم دے جننے سا نو پیدا فرمایا ہے اے تیاں جنی خیر خواب ماپیاں دیاں بیٹیاں کر دیاں نے جننے دوخ بیٹیاں وانڈ دیاں نے جننے گامکتیاں سہیں دیاں نے جننے ماپیاں نلپیاں کر دیاں نے اے بیٹے نیجے کر دے آندہ سونیاں میں بھوبا میں تاپ پار پار کیوں دیو تے شٹل لگ پے آواں تے میں نو پوچھ دی ابو جی میرا کسور کیے ابو جی میرا گناہ کیے ابو جی میں کیسے آتی کر لئیے جیسے وجہ تو میرے تھے اے ظلم شروع کر دی تا جے آندہ سونیاں میں اون دے تے کوئی ترس نہیں پیح کر دا حتیٰ کہ جدوں لاچار تے مجبور ہو جاندیے آندھی ابو جی میں تے تو اڈے کولوں کی مطالبے بھی نہیں کر دی ابو جی میں تو اڈے کولوں کو ڈمانڈا میں نہیں کر دی ابو جی میرے تھے زیادی نہ کرو ابو جی میرے تھے ظلم نہ کرو ابو جی آج تو بعد کھانا بھی نہ دے آجے کارویچ رہن دے جگہ بھی نہ دے آجے آندہ سونیاں میری طبیعت کوئی اثر نہیں ہے آمینہ دے لاغ لے گھ سلام تو و سلام دیاں اکھاں ویچوں آنسوں ہاں دیاں شڑیاں لگ جھاں دیاں ایک صحابی میرے پیغمبر دے کول اور بیٹھائے آندہ یار بس کر دے بس کر دے اللہ دے نبی آج تو پہلانک دیئے نہ روحے نہیں سان آج تم کیسی ظلم دیا دا سنان لگ گئے آئے آہ فرما دینے سے آپ انہوں خموش ہو جا انہوں سنان دے گا اوہ اس مسونانے نے کنیاں سے آتیاں کی دیاں نے انہیں انہیں ترلے بھی برداشن کی تے انہیں 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 رونتے بھی ترسن کی تا آتاکہ جہ دوں لا چاروں جان دیئے جہ دوں انہوں پتا لگ گیا کہ باپ میرا انہوں ظلم دے پول جکریہ آئے انہیں میرے باپ دے تین ویچ میرے بارے اندر نرمی دی گنج ایشی ختم ہو گئیے اللہ ہوریا گال سن لیا جے آج کسے بچے نل کسی آتی کر دائے اوہ اپنے ابو نو بکار دائے کسے نو کوئی مار دائے بچے اپنے ابو نو آواز زین دائے کسے دیکھو حق تلپی کر دائے تے بچے اپنے ابو نو آواز زین دائے لہہوریا دہ سو جے باپ یہ ظلم کرن لگ جائے اوہ بچا کنوں بکارے گا اوہ بچا کن دے یہ گیتر لے کرے گا اوہ بچا کن دے یہ گیوان سے پائے گا آدھا سونیا حد تا کے جہ تو میری پچی مجبور ہو جان دیئے تے میں نو ایک گال کر دیئے آدھا ابو جی جس دن روز قیامت ہو سی اے اوہ بندہ اندھا ہے جدوں لا چار ہو جائے نا بے بس ہو جائے کسے غریب ہوئے اوہ مادہ ہوئے ظلم تو حد تو لنگ جائے اوہ اندھا ہے میرا تے معاملہ اللہ تے یہ جدوں تی بے بس ہو جائے اوہ لا چار ہو جائے اوہ تو اپنا معاملہ اللہ تے چھڑ دن دے تے اندھا ابو جی جس دن روز قیامت ہو سی اللہ دے دربارے میں پوچھ لوانگی یا میں لل لوانگی تیرے گولو بدلے سارے آمینہ دل آن علیہ السلام جڑے میں اندھی گال سنیئے تے یادہ میں بھوب سونے آ میں سے آتی کی تیوں دیتے ظلم کی تہاں اندھا رون دی کرلان دینوں میں نپ کھلتا ہے دفن کر دلتا ہے آم فرمانتے نے ایڑنا ظلم کیلتا ہے آمینہ دے اگلی گال سنیاں جے آمینہ دے سونیاں ایک بچی نہیں دو بچیاں نہیں آمینہ دے جینا گناہ گار ستھانال آٹھ زندہ بچیاں جڑیاں دفن کر چکے ہیں آمینہ آٹھ بچیاں جڑیاں میں آج تو پہلا دفن کر چکے ہیں تے سونیاں تو آڈی سبانے نبوت اندروں قرآن سنے ایدھا شامس کوبیرت و ایدھا اللجوم قدرت و ایدھا الجبال سیرت و ایدھا الاشار اتلت و ایدھا الووش شیرت و ایدھا البحار سجیعت و ایدھا اللفوس سوجت و ایدھا الموؤودت سوئلت بئی تنبی قتلت و جدو قیامت دا دن ہوئے گا پہاڑ کروئی دیترہ بڑھ جانگے سورج بے نور ہو جائے گا آسمان دے تارے چڑ جانگے اللہ انہ لوگا نو پوچھے گا جنہ نے اپنیاں پیٹیاں نو زندہ دفن کی تے اللہ پوچھے گا او نا دا کسور کیسی او نا دا گناہ کیسی انہ تے ظلم کی اردے سے کردے رہے ہو زیادتی کردے رہے ہو کسور کیسی انہ تا گناہ کیسی جس وجہ تو انہ نو زندہ دفن کردے رہے ہو تے آن دا سونے آن میں جو دا سونے قرآن تے میں سوچیا کہ آمدہ دا دے نوے گا اللہ دی آدالت لگی ہوئے گی اللہ میں نے کلو سوال کرن گے تے میں جواب کی دے مانگا اللہ دے نبی جی کوئی معافی مل سک دیے کوئی اللہ میں نو معاف کر سک دینے کے نہیں آقا فرمانتے نے لا تکنا تو میر رحمت اللہ اللہ دے نے جے ظلم کر لیا جے عجوی وقت ہے جے میرے کولو اپنے گناہوں دی معافی مگ لے تے میں تے نو معاف کر دینا ہا تے معافی کی میں دی مگ لیے یا ایوہ اللہ دینا آمانو توبو اللہ کی توبت نسوگا میرے کولو معافی منگنی ہے تے سچے دیل نال منگنی ہے اللہ کولو معافی منگنی ہے تے دیل سچے نال توبہ کرنی ہے کہ اگے تو گناہ کرنا نہیں آج اسی جویں مرجی سے آتی کر دے رہی ہے کسے دے ظلم کر دے رہی ہے اسی کدھی سوچیا ہی نہیں کل کے آمدہ دن ہونے اللہ دے سامنے پیش ہونے مہتے جواب کی دینا ہے تے بابا جی بڑی پیاری کال کر دینا ہے اللہ کولو موافی منگو اللہ کولو توبہ کرو کیویں آخیا کر میں حامد توں محمود اللہ میں حامد توں محمود اللہ میں آبد توں محبود اللہ میں ساجد توں مسجود اللہ اللہ تیری ذات کوئی زوال نہیں تے تو چھپیا میرا کوئی حال نہیں اللہ تیری ذات کوئی زوال نہیں تے تو چھپیا میرا کوئی حال نہیں میری دلی مراد عطا کر دے میری ہر ایک موافق عطا کر دے میرے ہتھانو خالی نہ موڑی میرے ہتھانو خالی نہ موڑی میرے دل دی آشنو نہ توڑی اللہ توں آکھے آشی گیر تھی نامنگی اللہ توں آکھے آشی گیر تھی نامنگی میں تو مگدہ توں نہ سنگی اللہ توں آکھے آشی گیر تھی نامنگی میں تو مگدہ توں نہ سنگی اللہ تیرا تر چھڑ ہونے اچہ جانا نہیں اللہ تیرا در چھاڑے ہونے اصا جانا نہیں اللہ تیرے باج ساڑھا اور ٹکانا لئی آؤ اللہ گولو منگ آن دا وال سکھل ہو آپ نے رب دا دروازہ گھڑ گٹ آیا کر رحمت یا راتہ جڑیا نے اے نا نو چار پائی تے سونکے نہ گزاریا کر اللہ دا دروازہ گھڑ گٹ آیا کر اللہ سامنے ترلے کرے آگر اللہ سامنے منتہ کرے آگر اے اللہ تُو بڑا میروان ہے اللہ تُو غفور راہیم ہے اللہ تُو خالی کے اللہ تُو ساڑھا مانی کے اللہ تیرے تو علاوہ ساڑھا کوئی نہیں ہے اللہ سانو معاف کر دے رب کبریادی قسم ہے منگن ویچ کمی آسک دیئے رب دی عطا کرن ویچ کمی نہیں آسک دی ساڑھے دلہ دیا آداوتاں ساڑھے دلہ دیا نفرتاں ساڑھے دلہ دے حسد ساڑھے دلہ دے بغض رب کبریادی قسم ہے ساڑھے ایمان نو جلا کے پہ رکھ دینے اور دیل ساف کر لے اور تُو اپنے مسلمان ویر نل ریم کرتا رہو اور شوالہ رب تیرے نل کرتا رہے گا تو مسلمان نال ہم دردی کر رب تیرے نل کرے گا مگر ہم دردی رضائے لا ہی واسے ہو لی چاہیتی ہے دکھلاوے واسے نہیں ریاکاری نہ ہوئے ہم دردی توں کر رب دی رضا واسے رب تینوں معاف فرما دے گا اللہ بڑے میر بان اللہ اپنے بندیاں نو بہانے لاب دینوں معاف کرن دے ایک بندہ نہ سیل بخاری چھ بڑی معروف آدھی سے انہیں سو قتل نڑی نوے قتل کیتا ایک کٹ سو قاتل دا اے مجرم ایک دین نائے دے دلوچ شرمیدگی جی ہوئی یار اور راب دیس ہم نے پیش ہونا ہے جواب کی دینا ہے توبہ انہوں آدھے نے کہ جڑا بندہ گناہ کر کے پریشان ہوئے گناہ کر کے انہوں اے ساس ہوئے شرمیدگی ہوئے اوہ اپنے راب سامنے پھر ترلا کرے منت کرے اے نڑی بھویں قتل کر لے تے شرمیدگی اے ساس ہوئے یار اے نا ظلم کیتا ہی اے نا پاپ کیتا ہی تے کل راب نو کی موت کھائیں گا ایک مولی صاحب کل چلے گئے مولی صاحب ہی اللہ وزی صاحب کوئی دعا کرو اللہ عالم دین بنائے تے کتاب و سنت دے اتے چلن والا بنائے اللہ دین دا پورا علم عطا فرمائے تے پھر اوہ بندہ دیانت داری نل بیان کرے اوہ جڑا بندہ کتاب و سنت نل خیانت کر دے رب دے قرآن نل مصطفیٰ دی یہ سہی نہیں دا سدا اوہ نے رب دے قرآن نل بھی خیانت کی تھی مصطفیٰ دی اسنل بھی خیانت کی تھی اللہ امانداری نل کتاب و سنت نل لوگا تکران پنچان دی توفیق دے اے جا گیاں دا جی مولی صاحب میں نڑین میں قتل کی تے نے ایک کٹ ساؤ کوئی معافی مل سکتی میں نو اللہ میں نو کو معاف کر دے اندہ توبہ 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 اوہ انہاں ظلم کیتا ہی اجے معافی لابنا پہ آن انہیں نسان قتل کر گئے تیانا معافی مل جائے گی میں نو نہیں لگ دا تینوں کو معافی مل جائے اندہ پھر پارا تھوڑا جائی ہویا اوہ سے لائن تے پھر آیا مولی صاحب نو بھی قتل کر دیتا چلو سو پورا ہو گیا پھر کچھ دن آباد دل اندر حرارت ایمان جا گی ایک ہور بزرگ کل گیا جا کے اندہ بابا جی میں اچران سو بندے دا قتل ایک سو بندہ قتل کی تا ہے میں نو معافی مل سک دی ہے کہ نہیں مل سک دی بابا جی اندہ نے پتر اوہ رحمت والا بڑائی وڈائی معاف کرنو والا بڑائی میر بانی پر گل اے آ میں نو علم دا کاٹ پتائے میں تے گناہ گار جاں میں تے نو ایک راہ داست دینا نیک لوگان دی اوہ فلاؤں بسی اندر چلا جا اوہ تیرا بدن ایک بندے رہی دینے ان اندر شامل ہو جا تے نو صاحب کچھ داست دین کے اے بندے دے دل وچ ایمان دی حرارت جا گیے انہیں دولا دیتی نسنا شروع کر دیتا سیل بخاری چھ لکھے آجے اے نانسیا اے نانسیا انہیں دول لائی دور دیاں دور دیاں دوران دی طاقت ختم ہو گئیے اجے اوہ بسی نہیں آئی اجے اوہ جڑی بسی ہے اوہ پینڈ نہیں آیا حتاکہ انہیں چلنا شروع کر دیتا چلن دی بھی طاقت ختم ہو جان دیے اے نین لیٹ کے اوہ در نو پر تنا شروع کر دیتا اے بھی طاقت ختم ہو جان دیے حتاکہ انہوں رسے اندر موت آ جان دیے اجے اوہ سبسی تکرا نہیں پہنچیا اجے اوہ نا لیک لوگاں نا لائی ملاقات ہوئیے اے دنوں اوہ فریشتے جنہ فریشتیاں دی جہنم تے ڈیوٹی لگیے اے اوہ وی فریشتے جنہ فریشتیاں دی جنت اندر ڈیوٹیاں لگیانے اوہ نا نے گل دستے تے خشبوں ہاں پڑھیانے اوہ وی پہنچ جاندے نے اوہ دوسرے فریشتے پہنچ جاندے نے جنت والے آنٹے نے اے نوں اسی لے کے جان آئے جہنم تے جنہ فریشتیاں دی ڈیوٹی اے اوہ آنٹے نے اسی لے کے جان آئے اا پس اندر اے نا دا توت ایک تقرار پیدا ہو جاندہ اے اللہ فرماتے نے اوہ میرے فریشتے اوہ ٹھہر جاؤ اے جنہ دی ڈیوٹی جہنم تے آ اوہ آنٹے نے جنت والے فریشتے آنو یار سو بندے دا قاتل اے تے تس ہی آنٹے ہو اسی لے کے جان آئے اوہ آنٹے نے یار قاتل ضرور سی مگر معافی واسطے جا رہے آسی آنٹے نے معافی منگی تے نہیں نا جا ہی رہے آسی اا پس اندر چگڑا لگ جانتے نے والا میں تیری عظمتوں صدقے جاوا جے تُو اپنے بندیاں نوں معاف کرن تے آوے تے کیسے بہانے بڑھا کے معاف کر دیں آئے اللہ آنٹے نے تُو آڈا فیصلہ میں کرنا وا ہاں اللہ جی کی فیصلہیں فرمایا جے تروں آ رہے آسی اوہ دروں بھی جگہ نوں ناپل جے تر جا رہے آسی اوہ دروں بھی جگہ نوں ناپل حدیث پاک اندر مجودیں جے تروں آ رہے آسی جے تر جگہ آجے سفر کا مسی جے تر جا رہے آسی آجے اوہ در سفر زیادہ آسی اللہ فرماتے نے اوہ میری زمین اوہ جے ترے بندہ جا رہے آسی اللہ اوہ در دے ہی سے ہوا دینے تُو سی شکڑ جاؤ کام ہو جا جے تر جا رہے آسی اللہ حکم کر دینے تو وعد جا لمبی ہو جا جہ دو اینا ناپل جے تر جا رہے آسی اللہ دے حکم نال زمین شکڑ جان دیئے اوہ رسہ کام ہو جان دے جے تروں آ رہے آسی اوہ زمین پھیل جان دیئے اوہ رسہ زیادہ ہو جان دے اللہ فرماتے نے ہوند سونا کیڑے زیادہ فریشے حق دار نے جنہیں جہنم دی ڈیوٹی والے نے اوہ دینے اللہ تیرے فیصلے دے مطابق دے پھر جنت والے فریشے ہی سچے نے اوہ لے جان دے نے لاہوری آجے معافی منکی نہیں ہے اجے ترلا نہیں جے کیتا اجے راب سامنے اپنے ہارے نہیں جے پائے اجے راب سامنے رویا نہیں ہے ایے دیل ویچہ حسرتی لے کے چلے آئے تیرہ راب نے معاف کر دیتا ہے اللہ نے اندے گناہاں نو معاف کر دیتا ہے اوہ راب تھی آبازہ مار کے امدے نلا تک نہ تو میر رحمت اللہ ان اللہ کا یغفر سنوبہ جمیعہ انہو الگفور الرحیم اللہ اکھبر اللہ ایک ہوری ایک بی بی تے ایک امیر سرمایہ دار زانی بدکارے اندہ نام ذلکفلے اے بی بی نو پیسے اندھی ضرورت پہ گئیے اندھے بچے کار دی اندر پوک دی وجہ تو پریشان اندھے کل کوئی چیز مویسر نہیں ہے میں اپنے بچیاں نو کھیلا دیوا انو پتا چلیا کہ فلاں بندہ سرمایہ دارے فلاں بندے کل پیسے نہیں اندھے کل چلی گئی ہے جا کے آن دی میں نو کچھ کرزہ دے دے جدو میرے کل پیسے آنگے میں تیرا کرزہ واپس کر دیا گی تیے بندہ گواندہ میری ایک خواہش انو پوریاں تن کر دی تے میرے کلو پیسے لیلا اے راب دی بندی واپس آ جان دیئے پھر دیکھیا بچیاں دی پوک نے جدو تھڑپایا ہے پھر تر جان دیئے پھر دو تین دفعہ ان جان کر دیئے حتیٰ کہ جدو بچیاں دی پوک بردانش نہ ہوئیے اور ساتھی اولاد جڑی اولاد آسمہ پہ نہ دن دا خیال کر دینے نہ راب دا خیال کر دینے نہ حلال دا خیال کر دینے نہ حرام دا خیال کر دینے کہ کسے نہ کسے طریقے اندر میری اولاد پیٹ پھر جاوے تے بی بی پھر گئی نہ جدو انہیں دیکھیا میرے بچے پوک دی بجا تو پریشان بچے بلک دے تے تڑف دینے پہ تے جا کے دونوں آن دیے کفل میں نو پیسے دے دے میں نو کرزہ دے دے میں تیرا کرزہ واپس کر دیا گی تے ایز کفل آن دا میری خواہش او کوئی ہے جڑی پہلی دفعہ آئی سے میں تے او کوئی خواہش پیسے لے جا حتیٰ کہ اندھی بات مطمن ہو جان دیے ساتھیوں مجبوریاں انسان کو لو بڑا بڑا کچھ کروا دے دینے پر جدو انسان اللہ دی توقع کر دے اللہ دے اپنا پروسہ کا لینب آئے اللہ اپنے بندے نو کدی زائیا نیجے کر دا اللہ اپنے بندے دا کدی ساتھ نیجے چھڑ دا اللہ اپنے بندے نو کدی کلیا نیجے چھڑ دا جدو سارے چھڑ جان دینے او دو رب اپنے بندے دے نال ہوں دائے اللہ ہوا گبر اللہ اللہ اپنے بندے نو کدی زلیل اور اسو آنے جے کر دا انہیں جدو دروازہ اندر داخل لئیے تے زلکی فل نے دروازہ بند کر لے آئے ایس بی بی دے جسم تے کپ کپی تاری شروع ہو جا دیے تے کفل پوچھ دے بی بی کس وجہ تو ڈار نہیں ہے بھئی کس وجہ تو تیرے تے کپ کپی آن دیے کفل میں آج دے دن تکر ایسا کام کیتا ہی نہیں ہے تے مگر کل قیام دا دن ہوئے گا اللہ دیا دالت لگی ہوئے گی رب میں پوچھے گا تے میں جواب کی دے ہواں گی اندہ دروازے روشندان بند نے ایتھے کیڑک وندہ پہ آئے تے جیسی نسان دا ایمان ارش والا رب ستہ زمین تو تھلے بھی وند ایچڑے لینٹر تے چھتاؤں دے کے کی چیز نے آدھے میں ایک جیچے دعا کھیا میں زندگی اندر ایک ادھی کام کیتا نہیں آج علمہ دیا چار چار تین تین کھنٹ دیا واز آتے تقریر اثر نہیں کر دیا جڑی بی پی دی ٹائی منٹ دی سوچیا یار اس بی بی نے پہلی دفعہ اس کام تے مجبور میں کر دی تائے تے پھر بھی اینا آپ نے رب کو نو ڈار دی پہی تے توں تے ساری زندگی اسے کام اندر گزار دی تی تے توں جواب کی دے وے گا اور مسلمان کدھی سوچ اگر کسے دی عزت نو دیکھن تو پہلا کدھی رب دی رو کدھی رب دے عذاب نو بھی دیکھ یا کر کسے دے مالک خان تو پہلا اے سوچیا کر جیس مالک سامنے پیش ہونا اے اور اپنے عدل و انصاف بھی کرنا اے او تھے میں نو پوچھیا گیا تے کی جو اب دے و آگ سوچیا کرو پہلا عزت نو کسے دی عزت نو و خان تو پہلا سوچیا کر کل قیام دہ دن ہوئے گا اللہ دی عدالت لگی ہوئے گی سارے سامنے جدو میں پوچھیا گیا تے میں جواب کی دے و آگ اے کی فل نے جلدی جلدی اس بھی بینوں پیسے دی تے نے اپنے کمرے چوبار کڑ دلتا راب سامنے سجد اندر پہ جاؤں گا اللہ اللہ اپنے راب نو مناؤں لگ جاؤں گا آندہ ہوئے اللہ ساری زندگی تیریاں بغاوت اندر گزار دیتی اللہ ساری زندگی تیریاں نافر مانی اندر گزار دیتی اے مالک اللہ تیرے تو علاوہ مینوں کو معاف نہیں کرنے والا اللہ تیرے تو علاوہ میرے گناہ وانوں کو معاف نہیں کر سکتا سار سجد اندر اے دروم بغاوت پیغام آج آنگ آئے سجد دی حال تند ری دیتے موت آکے ہو جاند آئے جدو شبو ہوئی ہے آج اندہ دروازہ بند آئے دروازہ نہیں کھلیا محل دار سوچ دینے یار کیفل دا دروازہ بند پتہ نہیں کوئی اندہ ماملہ نہ بن گیا ہوئے آج تی کر باہر نہیں نکلیا لوگ اپنی اپنی رائے پیش کر دینے اور ساتھی انسان جمیدہ ہوئے گا اندہ مرن توباد ہوں دے تذکرے بھی ہونجدہ ہونگے کسے سار یتیم دے سار ہاتھ شفقت رکھے گا غربان سینے نل لگائے گا ان پیار کرے گا غریب بات عشاش کرے گا انسان نل حمد دردی کرے گا مرن توباد بچے یا کھنگ اللہ انہ معاف کر دے اللہ ساڑھے نل پیار کر دا سی اللہ ساڑھے نل محبت کر دا سی انہ محبت پیار کرے گا اندہ اندہ برن توباد اندہ تذکرے ہونگے اگر انسان برا ہے تو اندہ بارے بریے گلہ ہونگیا لوگ آکھن لگے کہ یار اے بندہ بار نہیں نکلے زل کی فل اندہ تو کوئی مسئلہ بان گیا ہوئے گا تے کئی آن دینے یار چنگا ہوئے مر جائے مر گیا ہوئے گا تے چنگی گل ساڑھی ہزت اندہ مفوض ہو گئی ساڑھی ہزت اندہ پاس گئی اندہ دولت دی اندہ دی لوگ اندہ خرید داسی اللہ اللہ وہاں سونیا تیری رحمت دکیا کہنے نے اللہ دی طرف دروازے تے لکھیا جاند اللہ قد غاف اللہ 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 کی فل اور لوگ تو آڈیاں گل لہوی اپنی اپنی جگہ تے درست نے تو آڈیاں گل لہوی ٹھیک لے پر کی فل نے مر تو پہلا پہلا میرے نل شولہ کر لئیے اللہ فرما دے نے کھل لیا عبادی اللہ اصرف علی الف سے ملا تک لت امیر رحمت اللہ 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 کا یغفر جنوب زمیعہ اللہ غفور الرحیم اللہ دے نے اپنی جانا تے ظلم کر لیا جے جہ آتیاں کر لیا جے آؤ میرے دروازے تے آ جاؤ لا تک لتو مر رحمت اللہ ان اللہ کا یغفر سنوب زمیعہ ان ام اللہ غفور الرحیم اللہ کو دعا جو سنیا سنائے اللہ کتاب سنت سمجھ سحی مانت عمل دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی کو سحی مانے اندر توبہ کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین